تو فینلی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں کیڈنی ہسپیٹل میں تو یہاں سے ہم کرائیں گے بھائی کا چیکہ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کا اصل وجہ کیا ہے جو اس کی کیڈنی جو ہے مطلب بہت کم کام کھا رہی تھی عدل کیسی ہے آپ طبیعت چھیک عرام دلہ بلکل صحیح ہے ابھی بلکل ٹھیک ہے ہاں تو آپ اپنے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گے ہاں تمام مہربانی ہے آپ بھائیوں کی آپ کی دعائیں سے ہمیں کیڈنی ہسپیٹل جو ہے وہ بہت ہی الگ اسم کیا ہے کیونکہ یہاں پر ٹریٹمنٹ جو ہے بہت ہی پرسکون سکی جاتی ہے اور سکون مہربانی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسے ایسے مریض بھی موجود ہیں جو جس کا پاکی اپریشن ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے کیونکہ یہ صبح کا ٹائم ہے یہ ناشتہ کار رہا ہے الحمدللہ بھی اس کی طبیعت چلوڑ رہا ہے یہ ہے میپ کو کا بیجلی گا رہا ہے جیسا کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں اسلام لیکن فرینڈ میں مہارا جتوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارا جسٹوڈیو یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست کیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفظ و حمان میں دوستو آج کا ہمارا بھی لوگ ہے کہ ہم جا رہے ہیں ملتان کی طرف ملتان میں ہم نے چھوڑے بھائی کے لیے دوائی کیڈنی ہسپتال سے کیونکہ وہاں بارہ ہمارا دوست بھی ہے وہ اس کو بھی ملیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ میرا بھائی ارشد ہے اور ہم نے دوائی لینی ہے اپنے بھائی ارشد آدل کی یہ میرا آدل ہے بھائی ہے اور یہ محمد اس کو ہم چھوڑیں گے سکول میں اور یہ بھانجی ہے اس کی بھی دوائی لینی ہے وہاں سے پہنچنے جتوائی شہر میں تو کافی ٹائم ہوگا کیونکہ ہمیں انہوں نے دیا تھا نو بچے کا ٹائم آٹھ تو ہو گئے یہ ہے ہمارا جتوائی کیونکہ ابھی سب شوپیں بند ہیں کوئی کچھ جو شوک ہے وہ کھڑی ہوئی ہے تو فرنٹ جیسا کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں جتوائی شہر میں نوریو فریدو چوگ میں تو یہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے آج ہمارے پیٹرل اس کے بعد ہم جہاں سے روان ہوگئے مدفر گھر یہ ہے آپ جو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے میپ کو کا بجلی گھر مطلب جو پورے مدفر گھر میں اور منتان ایری میں جو بجلی سپلائی کی جاتی ہے یہاں پر وہ تیار کی جاتی ہے اب ہم اس ٹاون جو ہے مزفر گھر کے شہر میں ہیں تو ہمیں نکلنے والے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر میں آم آسپسٹل پہنچائیں گے آم کے باغات ہیں وہ ما شاء اللہ ابھی وہ بلکل وہ اب ان کے پھول جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں اس سال انشاءاللہ جو باغات ہیں آم کے لفت پرگڑ کی جو شہر شاوالی پول ہے وہ ہی ہے یہ اب بیو دے ستے ہیں کہ دریا ہے اس چناب کا ہے شہر شاوالی پول ہے تو فینلی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں کیڈنی ہسپیٹل میں تو یہاں سے ہم کرویں گے تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اب یہاں بیو دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں کیونکہ یہ ماسک لگانا ضروری ہے اس کے اندر نہیں آنے باتے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم کالائے تھے یہاں ہسپیٹل میں تو انہوں نے میرے بھائی آدل کو جو ہے ایڈمنٹ کر لیا تھا ایڈمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو ایڈمنٹ کرتے ہیں ایڈمنٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کا اصل وجہ کیا ہے جو اس کی کیڈنی جو ہے مطلب بہت کم کام کھا رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ایڈمنٹ کیا پھر صبح ہو گئی کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی لیئے انہوں نے ابھی دس بجے کے بعد ڈکٹ رائیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اگلا جو لہعمل ہے وہ کیا ہوگا تو آپ میرے بیک گرونڈ سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میں اس ٹائم موجود ہوں کڈنی ہسپیٹل میں یہ ملتان میں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کیجئے گا میرے بھائی کے لیے وہ جلد جلد سے اتیار ہو جائے تو ابھی میں جا رہا ہوں اندر بھائی کو ملنے کے لیے کیونکہ رات یہاں جگہ نہیں تھی تو چھوٹا بھائی اکیلا یہاں رہا ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر ایک بیٹ ہوتا ہے اور ملنے کے لیے بھی ایک بندے کو اجازت ہوتی ہے وہ بھی صرف مجھے ہے کیونکہ میرے نام کا کاٹ بنا ہوا تھا تو ابھی ہم اندر جائیں گے تو انشاءاللہ بھائی کی طبیعت کا پوچھیں ہیں پرینڈز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسے ایسے مریض بھی موجود ہیں جو جس کا کافی اپریشن ہوا ہے کیڈنی کا اور اس کے ساتھ یہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے کیونکہ یہ صبح کا ٹائم ہے یہ ناشتہ کر رہا ہے الحمدللہ بھی اس کی طبیعت جو ہے پرینڈز یہ جو ہے اندر کا ویو ہے مطلب کیڈنی ہسپیٹل کے اندر یہاں پر کافی لوگ جو ہے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں یہ کافی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اس کا پورشن وہاں تک بھی ہے کافی دور دور تک ہے پرینڈز یہ والی جو جگہ ہے نا یہ والی جگہ ہے مین گیٹ مطلب اگر آپ مین گیٹ سے سامنے آئیں گے تو یہاں سے بلکل آپ امرجنسی گیٹ کے طرف داخل ہو سکتی ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے آئیں گیٹ مارے چھوٹے بھائی کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ الحمدللہ بلکل صحیح طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے تو انہوں ڈاکٹروں نے کہا تھا گئے ہیں ایک دو دن کی جو ایڈمیٹ ہے وہ کریں گے اس کے بعد جو ہے ریزالٹ ہے ہم آپ کو بتائیں گے تو ہم نے کہا آئے تو ویسے ہوئے ہیں کیونکہ بات کا مسئلہ زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ کیڈنی ہے نا کیڈنی کی وجہ سے کافی مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں انسان کے تو اس کے بعد اب ہم یہاں سے ڈسچارڈ ہو چکے ہیں ڈاکٹروں نے ہمیں چھٹی دے دیئے انہوں نے کہا کہ آپ آپ جا سکتے ہیں تو پندرہ دن کے بعد پیرانا ہے تو لہذا آپ دوستوں کی وجہ سے اب چھوڑا بھائی ہے جو ہے وہ بلکل بہتر ہے بلکل بہتر طبیعت ہے اس کی اب کیونکہ اب دوستوں کی دعا کی وجہ سے اور الحمدللہ ایندہ بھی وہ سیادی آپ رہے اور اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کی طبیعت بھی اچھی رہے تو اس کے علاوہ اب ہم کچھ ہی دیر میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے گاڑی آنے والا ہے ان کو میں نے کال کر دی ہے تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گا آپ میرے دیکھ سکتے ہیں انڈنی ہسپتال وہ بہت ہی کیونکہ یہاں پر ٹریٹمنٹ جو ہے بہت ہی پرسکون سے کی جاتی ہے میں جو ہوں پارک کے بہر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا بھائی آدل جو ہے وہ بھی بیٹھے ہو گئے ہیں یہاں پر تو آپ کو اس کے ساتھ بلکات کروا دیتے ہیں یہ جو پارک کی جو بیو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کافی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گیٹ وہاں پر ہے دوسرا ادھر ہے اور تیسرا جو ہے اس سیڈ میں ہے یہ کافی دور تک پھیلی ہوئی ہے یہ ملتان سے تھوڑا پہلے یہ ناکشانہ کسی کی طبیعت خراب بھی ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پر آ کر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں عدل بھائی سے یہ ہے ہمارے بھائی عدل عدل کیسی ہے اب طبیعت ٹھیک علام دلہ بلکل صحیح ابھی بلکل ٹھیک ہے ہاں تو آپ اپنے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گے ہاں تمام مہربانی ہے آپ بھائیوں کی آپ کی دعائیں سے ہمیں صحت ماند ہیں ہاں ماشاءاللہ یہاں سے اس کی قول ہے یہ کہ میں آ رہا ہوں آپ تھوڑا بہر آ جائیں تو دوستو اب ہم نکلتے ہیں یہاں سے بھائی جو ہے اب بلکل وہ بلکل تندرست ہے الحمدللہ آپ دوستوں کی دعا کی وجہ سے تو آپ نے عدل بھائی کی باتیں بھی سن لی ہیں ماشاءاللہ وہ بلکل اچھا فیل کر رہے ہیں تو دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں ہستال سے بلکل بہر آ چکے ہیں اور گاڑی والے نے ہمیں قول کی ہے کہ اس نے کہا کہ جلدی ہوا میں آ چکا ہوں تو ابھی وہ آنے والا ہے میرے پیشے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید یہاں ہی سے آئے گا یہ کار یہ آ چکی ہے اب ہم جا رہے ہیں اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی